میرے والے صاحب کو تھا بلڈ کینسر جب ان کو کہیں لے کر جانا تھا نا جو ایمبلنس والے ڈیمانڈ کرتے تھے جتنا تھا ہمارے پاس ہم نے لگایا منتے کی ایمبلنس والوں کی بھائی لے جائیں اب جب ڈیڈ بوڈی ہو گئی نا تو تب بھی ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی تھی کسی کا کوئی اپنا مار گیا ہے فوت ہو گیا ہے تو اس کے بھی ریٹ پچاس ہزار ادھر دو ہم نے ادھر آپ کو چھوڑنا ہے ادھر سے آپ نے یہ دینا ہے السلام علیکم ایس پین نیوز کے ساتھ میں ہوں نیا عرسلان ناظرین کہا جاتا ہے کہ ہم جو کہ احساس سے محروم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر سرے راہ کوئی مر بھی راہ ہو تو ہم اس کا حال نہیں پوچھتے اور اس سے یہ تک نہیں پوچھتے کہ آپ کو معاملات کیا ہیں آپ پریشان کیوں ہیں ایسے ہی آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کے باپ اس کے ہاتھ میں ہی دم توڑ گئے اور ایمبلنس والے ہزاروں روپے مانگ رہے تھے یہ ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کر سکے اور اپنے والد کو آخری وقت تک نہ بچا سکتے اور اس کے بعد اس لڑکے نے اپنے آپ کو اتنا موٹیویٹ کیا اور غریب لوگوں کے لیے اپنے رکشے کو ہی ایمبلنس بنا دی آئیے اس لڑکے سے بات جت کرتے ہیں جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ اس جو کہ معاشرین نے کیا سلوک کیا اور پھر اس نے اپنے آپ کو کیسے یہ سمجھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں لوگوں کی مدد کر سکتا اسلام علیکم اللہ کو شکر ہے میرا نام ہنین یہ بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہوا تھا کہ آپ قول پہ بھی رو رہے تھے کہ میں آپ کو جب آپ میرے پاس آئیں گے تب آپ کو سناؤں گا کہ جو میرے اوپر گزری کیا معاملہ ہوا تھا کیسے آپ کے والد کو جو کہ پیسوں کی ڈیمانڈ ہونے کی وجہ سے ان کے جان چلے گی بیسیکلی میرے والد صاحب کو تھا بلڈ کینسر تو یہاں جناح ہسپٹل میں ایڈمیٹ تھے ہو کافی ٹائم دوں گا ان کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا ہے باقی جو ان کا ریزن یہ تھا کہ ہم جب ان کو کہیں لے کر جانا تھا جو ایمبلنس والے ڈیمانڈ کرتے تھے کیونکہ جو سرکاری ایمبلنس ہیں وہ ایک بار آتی ہیں دو بار آتی ہیں روز روز کوئی بھی نہیں آتا ہم نے دیڑھ سال یہ جنہاں ہسپٹل کے دھکے کھائیں تو جو ہمارے پاس ہم نے تو سارا لگایا لیکن جب نہیں تھا تو اس ٹائم ہم لوگوں کی منتے بھی کرتے تھے اور ان سے بولتے تھے تھے یار تھوڑے پیسے لے لو آپ کسی کے لئے بھلا ہو جائے کوئی مریض ہی ہے لینلوڈ تو کوئی ہے نہیں جتنا تھا ہمارے پاس ہم نے لگایا اب منتے کی ایمبلنس والوں کی بھائی لے جائیں اب جب ڈیڈ بوڈی ہو گئی نا تو تب بھی ان کے ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی تھی اچھا تو پھر آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا کہ میں اب اس رکشے کو یہ ایمبلنس بنا دوں اور والد کو گئے ہوئے کتنی دیر ہوگی اس کے بعد آپ نے یہ جو کہ کام سر انجام میرے والد صاحب کو تقریب میں بھی ڈائی سال ہو گئے ان کے ڈیڈ ہوئے ہوئے اس کے بعد جس طرح میں نے دنہ ہسپٹل میں دن رات ایک کیا اپنی ساری عیدیں ہر خوشی اپنی میں نے وہاں اپنے والد صاحب کے ساتھ سپینڈ کی لیکن جو پھر ان کے ڈیڈ تو اس کے بعد میں بلکل ایک تو اندر سے بندہ ٹوٹ جائز ہے جب کوئی اپنا جاتے جس کے لئے وہ کرتا ہے سارا تو اس لئے بس پھر میں نے لوگوں کو دیکھا ان لوگ کے پاس پیسے نہیں ہوتے روز روز آنا جانا ہوتا ہے لیکن پھر یہ ایمبلنس والوں کی ڈیمانڈیں پوری نہیں ہوتی پھر میں نے اپنی بائک سیل کی میرے پاس بائک تھی وہ میں نے بائک سیل کر گئی یہ رکشہ میں نے سٹالمنٹ پہ لیا اس کے بعد میں نے پھر اس کو ہیزا ایمبلنس سلانا شروع گیا اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھے ہیں اب اس معاشرے پہ اب بھی رونا آتا ہے کیوں رو رہے تھے اتنے غم زدہ کیوں ہیں معاشرے پہ یہی ہے نا جب انسان پر بیٹی ہے نا تب ہی اس کو حساس ہوتا ہے جس کے اوپر بیٹی اسی کو حساس ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کسی کو کوئی کسی کا حساس نہیں ہوتا آپ سمجھتے ہیں کہ اب لاشوں کے بھی ریٹ لگائے جا رہے ہیں جی اسی طرح ہی ہے اب کسی کا کوئی اپنا مار گیا ہے فوت ہو گیا ہے تو اس کے بھی ریٹ پچاس ہزار ادھر دو دم نے ادھر آپ کو چھوڑنا ہے ادھر سے آپ نے یہ دین ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے اچھا بتائیے کہ جب آپ کے والد دم توڑ رہے تھے اور آپ سے تب بھی وہ مر چکے تھے اور آپ ڈیڈ بوڈی لے جانے کے لئے ان سے کس طرح کا تقرار کر رہے تھے سب سے پہلے انہوں نے کتنے پیسے آپ کو ہم نے سرگو دے جانا تو ان کی ڈیڈ بوڈی وہاں لے کے جانی تھی تو اس کے بعد جب ہم سرگو دے جانے کا میں نے کرایا پوچھا تو انہوں نے مجھ سے پچاس ہزار مانگے پچاس ہزار روپیا پچاس ہزار روپیا میں اس طرح میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے میں نے ان کی منتے بھی کی ان سے کافی بار بولا کہ یار تم لے جاؤ تم اپنے فیول کے پیسے نکال لو کسی کے ساتھ خدا ترسی بھی کر لو لیکن وہ اپنی نہیں انہوں نے مانی ہے مجھے یہ بتائیں کہ پھر کتنے میں آپ اپنے والد کی ڈیڈ بوڈی کو لے گئے پھر مجبوراں پھر کسی سے ادھار بھی لیے دوستوں سے اپنا فون بھی سیل کیا اس کے بعد پھر ان کو پنتالیس ہزار میں لے کر گئے پنتالیس ہزار کیا تب دل میں خیال آیا کیا سوچا تھا اس کے بعد یہ تب ہی پلان کر لیا تھا یا بعد میں ذہن بات نہیں جب میرے اوپر اپنے اوپر خود بیٹی پھر میں نے سوچا تھا میں کچھ نہ کچھ کروں گا ضرور جتنا مجھ سے حصہ کا میں اتنا کر رہا ہوں الحمدللہ لوگوں کو کیا میسی دینا چاہتے ہیں جو آج کل اس غم کے ستائے ہوئے اس دنیا کے تھوکروں کے ستائے ہوئے لوگ جن کو تھوکریں لگی ہوئی ہیں اس معاشرے کے ستائے ہوئے لوگ ان کو کیا کہنا کریں لوگوں کو یہی ہے نا تھوڑا سا کسی نہ کسی کا احساس کر لیں اب پشتاوے سے بہتر ہے بندہ تھوڑا سی اتیاد کر لیں اب مجھے یہ بتائے کہ یہ بالکل فری ہے جی یہ بالکل فری ہے یہ میرا دس کلومیٹر کا ایریا ہے تو اس کے اندر جو بھی مجھے ہسپیٹل کری پڑ دے جو بھی پیشنٹ جہاں سے جہاں جانا ہوتا ہے میں اس کو لے جاتا ہوں آپ کیسے مینیج کرتے ہیں پیٹرول تو اتنا مہنگا ہے میں نائٹ جوب کرتا ہوں نائٹ جوب کرتے ہیں رات کو اور ان پیسو تو ہی آپ لوگوں کو یہ جو کہ سروس پرام کر لیں میں نائٹ جوب کرتا ہوں شام چھ بجے جاتا ہوں صبح چھ بجے جاتا ہوں اس کے بعد تھوڑا سا سو ہوتا ہوں اس کے بعد پھر میں اپنا رکشہ لے کر نکل دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھیں جی اسی طرح ہے نین پوری نہیں ہوتی کبھی نین نہیں آتی اچھا اب تک آپ کی طرح کوئی ایسے مریض جس کو آپ نے دیکھا ہو اور وہ ڈیڈ بوڈی ہو یا مریض ہو اور آپ کو اپنا وہ وقت یاد آگیا ہو اتنی اب بھی آپ اس کو سروس کر رہے ہیں اسی طرح ہوتا ہے کئی لوگ کو دیکھتا ہوں جو ایمبلنس کے چکر اس میں میں آپ ڈیڈ بوڈی تو نہیں لے جا سکتا جو بھی پیشنٹز ہوتے ہیں تو بس صرف ہونی کو لے کر جا سکتا ہوں اگر پیشنٹز کے پاس پیسے نہیں ہوتے درد ہوتا ہے نا دل کا وہ انسان کسی نے کسی کو دیکھ کر پھر جس کے اوپر درد ہوتا ہے جس کے دل میں گزرے ہوتے ہیں اسے دن اسی کو پھر تبھی احساس ہوتا ہے اس سے پہلے کسی کو احساس نہیں ہوتا کوئی میسیج ہے میسیج یہ ہے کہ آپ بھی تھوڑی تھوڑی لوگوں کی خزمت کریں آپ بھی ایسا کوئی کام کریں انیشپ لے ہیں ایسا کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کو بھی کچھ دل میں سکون ملے اور کسی گریب کا بھی بھلا ہو ناظرین آپ نے اس بھائی کے گکتگو سنی یہ وہ شخص ہے جس کے والد صاحب جب وفات پا گئے تھے دیت ہو گی تھی تو تب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ اپنے والد کی ڈیڈ بوڈی کو یہاں سے سرگودہ لے جا سکے لیکن میں سلیوٹ ریش کرتا ہوں اس جیسے نوجوانوں کو کنوں نے تب دھان لے کہ آج ہماری تو کوئی مدد نہیں کر سکا لیکن میں ہی کیوں نہ کسی کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤں آپ اس جیسے نوجوانوں کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے قیمتی رائے کے اظہار کریں اسی کے ساتھ اپنے مزبانوی اسلام کو دیدے اجازت اللہ نگے بار